اسلام علیکم میرا نام سیل احمد ہے آپ دیکھ رہے ہیں اوپن ٹاک ویچ سیل احمد افکورس اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں وہ بہت ہی سپیشل مہمان ہیں جیسے کہ ہمیشہ سارے مہمان سپیشل ہوتے ہیں اور پاکستانی روائل فیملی کے اگر ہم بات کریں جو اوریجنل پاکستانی فیلمی روائل فیملی ہے اس میں جو ہے وہ سنتوش کمار درپن سپیہ خانم نیر سپیشل ہوتے ہیں تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کی توجہ جو ہے وہ فوراً اس شخص پر پڑھ جاتی ہے جو یہ نام لے رہا ہوتا آج ایسی خاندان کے ہم جو ہے چشم شراب سے آپ کو ملا رہے ہیں جن کرام اسمان یوسفان ہے اسلام علیکم اسمان کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ملے گائیں بلکل صحیح ہے تو آپ کہاں پیسٹ ہیں کراچی میں یا لاہور میں میں کراچی پیسٹ ہوں اور یہاں ایک لوکل بینک میں ہیڈ آف لرننگ ایڈ ڈیویلپمنٹ ہوں اچھا ماشاء بلکل صحیح ہے آپ کی اصل اصل جو ہے ہم آپ کی وجہ شہرت پہ ضرور ابھی آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی اسمان جو ہے وہ ایک بہت ہی زبردست قسم کے سنگر ہیں اور ان کی فیملی میں دو زیادہ لوگ ایکٹرز ہی تھے لیکن یہ کچھ جو ہیں وہ بہت ہی اچھے سنگر ہیں اور آج ہمارے ساتھ بھی کچھ ہمیں سنائیں گے بھی اور ان کو آج آپ سے ملانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ چاند سکیں گے پاکستان میں کس قدر talent موجود ہے اور اسمان دیفنیٹلی ایک بہت ہی prominent فیملی سے تعلق کرتے ہیں اور بہت ہی اچھے سنگر ہیں تو آج ہم ان سے اور باتیں کرتے ہیں اسمان تھوڑا ساتھ نے بارے میں بتائی ہے ہمارے پاکستانی لیجنڈز سنتوش کمار صاحب درپن صاحب سلیمان منصور ان سب سے چھوٹی بہن ہیں سگی بہن تو اس لحاظ سے رشتے میں میرے اماموں لگتے ہیں سارے اور پھر میرے فادہ کیونکہ گورننٹ سروس میں تھے ان کی ٹرانسفر کراچی ہو گئی اور سیونٹی ایٹھ سے اب تک ہم کراچی میں ہیں میں نے آئی بی اے سے ایم بی اے کیا ہے آئی بی اے بی اے بی اے بی اے بی اے پاکستان اس کے بعد بینکنگ میں میں نے سروس کی اور ٹین چار مفصلے بینکوں میں ہوتا ہوا ابھی کارنٹلی جس پوزیشن میں میں موجود ہوں ایک لوکل بینک میں میں موجود ہوں اس کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے خود انٹروڈیوز کیا کہ میرا جو ڈیلنٹ ہے وہ مجھے ایک شیڈو کی طرح فالو کرتا رہا تو میں نے اپنے دور میں موڈلنگ بھی کی بھی ہے ڈراموں میں بھی کام کیا ہوا ہے فٹوگرافی بھی کی بھی ہے اور میوزک تو میرے ڈی این اے کے اندر ہے بلکہ میری والدہ کہتی ہے کہ جو میرے پڑے محمود سنتوج ساب انہوں نے مجھے خوٹی بھی دیتی جب میں پیدا ہوا تھا تو وہ تو چیزیں جو ہے جی جی کیا بات ہے لیکن اصل میرا پیشن جو ہے میوزک ہے اور سنگیں سنگیں ہے تو ایسا کیوں ہے کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ پروفیشنل میں بینکنگ میں ہیں بہت ہی کیلکولیٹر کام ایک کرتے ہیں اور آپ کے اندر جو اصل پیشن ہے وہ بڑا ہی جو ہے وہ بڑا ایموشنل ہے بڑا ہی باری کام ہے تو یہ کامبنیشن کس طرح منز کرتے ہیں دیکھیں آپ نے بہت صحیح بات بولی کہ بینکنگ جو کام ہے ٹوٹلی لوجیکل بہت لوجیکل اور یہ کریٹیو کام ہے ٹوٹلی ایموشنل اس میں لوجیک نہیں اس میں تو ایک عجیب دو ایکسٹریم ہیں اور میرے سافت سے ایم ویری لکی کیونکہ پر ایک رائے پروپیشن اس میں اگر کوئی اپنے کلر نہیں ڈالا تو آپ بہت بہت برن آؤٹ جللی ہو چکا ہو سکتے ہیں تو میرے لئے تو موسیک کلر کرتا ہے میرے لئے جو جب میں رات کو سے ڈھکا ہوا آٹ نو بجے آتا ہوں اور اپنا ہرمونیوم یا کیبورڈ کھول کے موسیک پلے کرتا ہوں تو ساری جو مرے اندر کی ڈھکن ہیں تو میرے لئے تو ایک خضرتی طور پر ایک گفت ہی ہے اللہ کی طرف سے کہ میں اپنے آپ کو اور دوسروں کو اس سے محضوظ کر لیتا ہوں خاندان میں اتنے بڑے بڑے سٹارز رہے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے آپ کو فیل ہوا ہے کہ مجھے بھی اتنا ہی بڑا سٹار ہونا چاہیے یا مجھے بھی ایکٹنگ کرنی چاہیے جب چھوٹے تھے آپ نے جب کی بات کر رہا ہوں تو اس وقت کیسے کیا ایکسپریئنس تھا کچھ باتیں بتائیے مجھے والدہ تو بتاتی ہے کہ ہمارے مامو کے الہور میں ساری سٹارز آتے تھے اور بتاتی ہیں کہ ندیم صاحب آتے تھے وحید مراد صاحب آتے تھے تو ہمیں بہت میں اٹھاتے تھے پیار کرتے تھے محمد علی صاحب ان تقریباً سب لوگوں کی میں نے شوٹنگز دیکھی ہوئی رائیڈ ڈاؤن اپتل شان اور نیلی میں نے شوٹنگز دیکھی ہوئی تو میرے لیے کوئی اتنا کا کوئی چام نہیں تھا جس طرح لوگ دیکھتے ہیں اور پاگل ہو جاتے ہیں ساید نور صاحب ایک سال پہلے ہمارے گھر پہ ادھر ہی آئے جہاں سے ہم بات کر رہے ہیں تو میں نے پلیز میں بھی کام کیا ہے موڈلنگ بھی کی ہے پھوٹوگرپی بھی ہوئی ہے موزک بھی ہوئی ہے بس اب میرا ایک شوق ہے کہ ایک فلم میں بھی کام کرنا چاہیے کیا بات ہے ایکشیل ریکنگیشن تو فلم کی تھی ہے تو that is one of my main creative dreams کہ فلم ہونی بہت رہا رہا ہے چاہے وہ ہولی وڈوڈ ہو it doesn't make a difference with film ہونی سے ملکو ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے تو acting میں اور music میں آپ کو definitely music زیادہ پسند ہوگا definitely music میں آپ express کر سکتے ہیں acting میں بھی express کرتے ہیں لیکن جو آپ کا گانا ہوتا ہے اس میں جب expressions آتے ہیں اور جو دوستوں کے دل پہ لگتا ہے اور اس کے چہرے پہ مسکرہات آتی ہے یا آنسو آتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہے and i am an expressive singer basically کے لئے میں وہ نہیں کہ کونے میں بیٹھ کے ہم گا رہا ہے اور i like to involve my people i like to interact with them اور ان کے لیول پہ آکے میں کچھ ہی کرتا ہوں گانے کی اور اللہ کا بڑا احسان ہے کہ کراچی میں کوئی ستر اسی شوز میں نے کرتی ہیں نائس music club بھی میں چلا رہا ہوں amateur singers کے لئے تو it's going very well that's very 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 good جو گانے میں آپ کو کبھی سوچا ہے کہ آپ playback singing کیونکہ آپ کیونکہ playback singing کی بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ بندے کو اپنی آواز سے ایکسپریشن دینے ہاتھ میں ہوں سب سے مشکل کام ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں نے ایک دو ٹی وی ڈرامر کے لئے کوئیشت یہ کیا ہے پی ٹی وی کے لئے میں نے دو گانے ریکارڈ کیے تھے جو میرے بھی پچھر آئے مہا ہے ایک میں نے ہی کیا تھا ایک دیوٹ تھا ایک سولا تھا لیکن اب وہ اس دور میں چونکہ وہ انکہیں آرکھائیز میں ہوگا میں نے لیکن اپنے سیچویشن بتائی جاتی ہے کہ آپ نے اس ہیرو کے لئے گانا ہے اور یہ سیچویشن ہے تو پھر تو آپ نے آپ کو تیلر میٹ کرنا ہے اس حساب سے اپنی آواز جیسے کشور صاحب میں ہم کو بہت فالو کرتا ہوں آپ دیکھیں امیتہ کے لئے گائیں گے تو بھاری آواز ہو جاتی ہے کوئی سنجیف کمار رجیش خانے کے لئے اپنی آواز ہو جاتی ہے تو یہ اصل قولیٹی تو یہ ہی ہے ایک سنگر کی کہ آپ how you mold yourself that you know and that's a great challenge absolutely absolutely ہم تھوڑے دیر میں آپ سے کچھ گانے بھی سنیں گے لیکن ہم تھوڑی سی آپ سے بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں اگر کبھی جو ہے وہ آپ کو لگا ہے کہ آپ جو ہے وہ فل ٹائم سنگر ہوتے بجائے کہ آپ ایک بینکر بھی ہیں اور پھر آپ کسی طرح سے دونوں جگل کر رہے ہیں دونوں چیزوں کو ہاں بلکل سلوان آپ نے بلکل صحیح کہا اگر میں ممبئی میں ہوتا بومبے میں ہوتا تو میں کل ٹائم کی اس میں ہوتا because the real money honestly i'm being very honest the real money the real volume the real work is there unfortunately اگر آپ پاکستان میں دیکھیں i'm not talking about canada music season technically 9 مہینے کا ایک مہینہ رمضان اس میں مہینہ محرم اس میں 10-15 دن آگے پیچھے چیزیں کو تو it's not a full year profession تو آپ کو تھوڑا سا practical بھی ہونے کی ضرورت ہے تو a lot of good singers even out here یا تو job کرتے ہیں because چیزوں کو stabilize کرتے ہیں مہینہ مہینہ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنی انڈسٹری اتنی ایوالڈ نہیں ہوئی ہے اتنی اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے کہ پل ٹائم آپ ڈاپ کرسکے ہیں that's a good message to all the people out there جو کہ نئے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس ساری کفتو سے محزوز ہو رہے ہیں وہ یقیناً اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ اس انڈسٹری میں کہاں تک جائے جا سکتا ہے آپ بلکو ٹھیک کہتے ہیں لیکن things are looking good right now بلکو ٹائم بلکو ٹائم بلکو ٹائم بناتے ہیں فول ٹائم اس کے اوپر اور بہت اچھا کر رہے ہیں تو تھوڑے سے کچھ گانے شانے سنے جائیں آپ سے کچھ محفل سجائے جائے کچھ ضرور کیا جائے because i know like i have a feeling کہ آپ entertainer ہیں basically or you like to make people happy تو ہمارے جو اور مصید کچھ کرتا ہے اور تھوڑے سے کچھانے سناتے ہیں تو جی بسرور گانا بہت مشہور ہے میرے مامو ضرپن ساپ پہ پہ پچھرائیز ہوا تھا اور آج کل ایک recent ایک بہت بڑے music program کو نئی جینریشن کیلئے redo بھی کیا ہے تو everybody can identify with this song اور یہ originally ساپ نے آچھا ستل ہو گئے تھے he was a very big playback then he left the country but settled in Canada تو وہ گانا یہ ہے Canada پاکستان پاکستان کے پانچوہ پروبینس بن گیا ہے بالکل ہاں اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں اس نے بیا تجھے اسے کا ہے انتظار کیوں وہ نہ ملے گا اب تجھے جس کی تجھے تلاش ہے راہوں میں آج دے کفن تیری وقع کی لاش ہے یہ تو ذرا بتا مجھے تُو نے کیا تھا پیار کیوں اے دل کسی کی یاد میں ہوتا ہے بے قرار کیوں جس نے بھلا دیا تجھے اسے کا ہے انتظار کیوں اسے کا ہے انتظار کیوں جی جناب کیا آواز ہے بہت خوبصورت خوبصورت یادیں ذہن میں آجاتی ہیں اتنا خوبصورت گانہ تھا یہ اور آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے کیا بات ہے گانوں کی ویسے بھی quality ہوتی ہے کہ وہ خوشبو اور گانہ آپ کو پیچھے لے جاتا ہے اس وقت کی memories آپ کے پاس آجاتی ہیں کوئی نہ کوئی گانہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ تو کچھ اور اگر سنانا چاہیں یہ گانہ جو ہے یہ میرے سنتوش و ادھرپنس صاحب کے علاوہ جو میرے تیسرے مامو ہے اس سلیمان he is alive he was a very famous film director فلم director یہ ان کی فلم کا گانہ ہے اور یہ محمد علی صاحب پر پچھرائیز جب میں بجاؤں گا آپ کو پوراً کلک کر جائے گا بالکل ہے زندگی کے دھرد کو سا ہوگے تُم جابہ دل کا چینے ڈھونڈ تیرا ہوگے تُم زندگی کے دھرد کو سا ہوگے تُم دل کا چینے ڈھونڈ تیرا ہوگے تُم زخم دل جب تمہیں ستائے گا تُم کو ایک شک سے یاد آئے گا جب کوئی پیار سے بلائے گا تُم کو ایک شک سے یاد آئے گا تیرے لفتے نام ہوگا پیار کا تُم کو ایک شک سے یاد آئے گا 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 تو آپ سے ایک سوال بہت ضروری ہے جو میں ضرور پوچھا ہوں کیونکہ اچھال بڑا ہوت ٹاپک ہے وہ گھبرا ہی نہیں مگر بہت ریلیویٹ کوئیشن ہے اور وہ ہے نیپوٹیزم کا اگر میرے تینوں ماموں اتنے فیموس لوگ ہوتے ہیں میرے خاندر میں اتنے بڑے بڑے اتھکار ہوتے ہیں تو پاکستانی فیلم اندرسری کے سب سے بڑا سٹار ہوتا تو آپ نیپوٹیزم پر آپ کی فیملی اور آپ بلکل یقین نہیں رکھتے ہیں اور آپ کی اپنے ویوز کیا ہیں اس بارے میں دیکھیں جہاں تک میرا میڈیا میں ایک ایسے انٹریوی میں آپ کو آنسلی بتاتا ہوں کراچی میں ایک ہوتیل ہے تو وہاں پر کسی کی شادی تھی تو وہاں پر میں شادی میں گیا تھا اور وہاں ایک ڈرامے کی شوٹنگ ہو رہی تھی اور وہ ہم ٹی وی کی جو سلطانہ سیدھے کی اپا وہ کر رہی تھی ہیرو اس میں تھا فران علی آگا اور ہیروین تھیں سادیا امام اور ہوتا ہے ہوتا ہے نا کہ سکرپ میں آیا تھا کہ ہیرو کو ایک دوست چاہیے اب وہ ہیرو کا دوست انہوں نے بلائے نہیں تھا یا ان کے ذہن سے سکپ ہو گیا اب وہ پریشان تو آؤٹ اف نو میر میں سامنے کھڑا ہوتا ایک شیپ اٹھا بندہ کہتی یہ کہتی یہ سکرپ پٹو اور تم یہ پیراگراف پڑ دو ایک شوٹ کنے دے میرے تین چار دوست پیچھے مجھے مجھے اسمان you can do it اور وہ بگنرز لک ہوتی ہے پہلا اس نے ٹیک کیا تو میرا پہلے شوٹ میں پہلے شوٹ میں میں سادیا امام اور فران علی آگا تھا تو ستانہ پہ پریشان ہو گئی ان کا جو اسسسٹنٹ ڈیریکٹر وہ بھی پریشان کہ بھائی تم کون ہو گئی پھر میں نے اپنا تعریف کر آیا پھر میں نے اماموں کو تعریف کر آیا آپ سمجھے اس کے بعد انہوں نے دو تین ڈرامے بھی کرائے میں نے ہم ٹی وی کے لئے دو تین پلیس کیا سٹکوم بھی کیا تو اس کے ساتھ کے نیپوریزم میرے لئے آتی کیونکہ میں نے تو آپ اس کے بعد میں بتایا ٹیلنٹ انہوں نے میرا پہلے ریکنائز کیا پہلے ریکنائز کیا پھر میں نے کہا کیوں ہی ہوگا کیونکہ یہ میرا میرا بیک گراؤنڈ ہے تو دیفنیٹ آپ کا بیک گراؤنڈ اگر آپ کی پاس ایک سٹروم لیبل ہے تو اٹھ میکس دورس ریلیٹیبلی ایزیر فر یو تو اوپن لیکن اٹھ میں اٹھ میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے اگر آپ میں ٹیلنٹ ہی نہیں ہے تو ایک دفعہ پھر آپ ابھی شیئے پچھن بن جا رہے ہیں بلکل صحیح ہے ٹیلنٹ کو دیکھیں نہیں بلکل صحیح ہے اس کو سسٹین کرنے کے لئے چاہے آپ کسی فیلنٹ میں ہو آپ چاہے وہ شو بیس میں ہو بینکنگ میں ہو کہ آپ کا فادر پریزیڈنٹ تھے کسی بینک ہے یا کوئی گروپ ہیڈ تھے تو ٹھیک ہے آپ کو ہو سکتا ہے انٹری مل جائے لیکن آپ کے فادر کب تک آپ پوش کریں گے جب آپ میں خود ہی کوئی ٹیلنٹ نہیں ہوگا اپسلوٹ میں آپ کی بات سے سو اگلی کرتا ہوں اور یہی بات میں سب کو جب بھی اس ڈیبیٹ کا ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے تو میں ہمیں چاہے اسی بات کے فیور میں ہوتا ہوں کہ بھائی آپ کو صرف پہلا دروازہ کھل جائے گا لیکن آپ کے سسٹین کرائے گا اور ایسی ٹنز آف جو ہے وہ ایکسامپلز ہیں جہاں ٹیلنٹ کے بیس پہ لوگوں نے سسٹین کیا ہے اچھا تھوڑا سا اور کچھ میوسک ہو جائے کوئی اور اپنی جو آپ کی آج کل کوئی فیمس گانے کوئی پسند ہیں آپ کو جو آج کل کا میوسک پسند نہیں کرتے ہیں نہیں ابھی وہ ارجی سنگھ کی گانے پڑے اچھے مجھے لگتے ہیں کل پہتا فاک کرنا تھا مینا جو سانج خواب لیکھتے تھے مینا بچھڑ کے آج رو بھی ہے مینا جو مل کے تھے پسند نہیں مینا مل کے تھے مینا موہر میں موہر میں آج ہو دے ہیں جھودہ ملے قدم جنہوں مینا دیے حسم جل کے چلو دیں گے اب آٹتے ہیں یہ ہم دیگے بھینا جو سانچ خواب دیکھتے تھے میں ہاں مغر میں آج دو دیئے ہیں شوش حیران ہے من پر احسان ہے ہو رہی سی کے دو آسان یہ میری جان ہے کیوں میرا آسان ہے آسان ہو رہی ہو رہی ہے کیوں سا بھروسہ آسان دل میں طوفان ہے بینا جو سانچ خواب دیکھتے تھے اے ناں مغر میں آج دو دیئے ہیں جو رہے ہوئے کبھر جن ہو بھی بھروسہ ہی ہے خواب دیکھتے تھے ہیں ہم بھی گئے ناں جو سانچ خواب دیکھتے تھے ناں مغر میں آج دو دیئے ہیں سبسہ خواب دیکھتے تھے ہاں ہاں ایک راپڈ فائر ٹائپ کی چیز کچھ اگر آپ سے کی جائے تو کیا خیال ہے اس کے بارے میں جی جی تو اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے تین فیبریٹ جو ہے سنگرز کونس all around the world undoubtedly my first inspiration is the great Kishore Kumar beyond doubt number two I would say مجھے محمد علی شاہی کی صاحب بہت پسند ہیں ہمارے living legend ہیں اور مجھے رفی صاحب بہت پسند ہیں these are the three people اور بہت مجھے پسند ہیں امارزوجی صاحب بھی پسند ہیں mediation صاحب پسند ہیں لیکن top three میں اگر مجھے نام گیا جائے تو چھوٹتے ہی number one کی Kishore صاحب اور اس کے ساتھ سے پھر محمد علی شاہی کیا رفی صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تو فلمی basically آپ کو music زیادہ پسند ہے metal میں فلمی انڈین اور پاکستان بلکل ٹھیک اور آپ کو جو genre ہوتا ہے موسیقا وہ کونسا پسند ہے غزل پسند ہے پاو پسند ہے یا ملے گیرہ honestly میں بنائے سیکھ ایک دن ہوتا ہے بنائے get up تو مجھے غلام علی صاحب کی وہ غزل اچھی لگ جاتی ہے کسی دن ہری ہرن کی وہ غزل اچھی لگ جاتی ہے کسی دن کی شور صاحب کو تو it's not کہ میں ایک ہی genre میں ہوں مطلب ایک اچھا artist وہ ہوتا ہے جو versatile ہو اور ہر وہ دیکھا تھا laras theme وہ بجا باتا ڈاکٹر زیواغو تکن تھی اس کا کتنا اچھا میزے کی آئی سوٹو تو میرا تو there's no end to it یہ سمندر ہے مطلب there's it's a sea جہاں 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 مولد ہوتے جاتے ہیں جہاں سے جو فیض لے سکتے ہیں آپ کو لنگا چاہیے absolutely absolutely اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی اپریشیئٹ نہیں کر سکتے اس کو بہتر پرفارم بھی نہیں کر سکتے تو i totally totally agree with you اچھا اگر آپ کو تین different موسیشن کی بات کی جائے تو کونسی موسیشن ہیں جو آپ کو واقعی پسند ہیں یا یہ لوگ کام کرتے ہیں موسیشن سم مراد موسیق ڈریکٹر موسیق کمپوزر موسیق ڈریکٹر موسیق ڈریکٹر میری جنریشن بھی اور جو اب جنریشن وہ آڈی برمان مطلب he is a music director for all generations اگر آپ دیکھیں کمال کام کی پاکستان میں مجھے روبن بوش سبھ پسند ہے ان کے جو گانے ہیں اکی ایک میں تیار بھی کیسے ٹائم ہوگا آپ کے نام miss ہوگیا نام miss ہوگیا میرے بل کو آڈی برمان راہول دی برمان ایک 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 اس ایک اگر آپ دیکھیں اس اگر آپ دیکھیں اگر آپ راہول آپ رو بان گوش سبھ موسیق بات پسند بڑا ملوڈی آن کا اور دوسفا آڈان سبھ که موسیق پسند ہے دو وی پلیز دو وی می رو بی کبھی کبھی وہ انٹرائٹ بھی کرتے ہیں جب میری مامانی کے ڈیتھ ہوئی تھی ہے سبیہ خانم کی تو ہی لیٹھ کے کنڈولیس تھی بھی آسو تو یہ بیسے تو اور بہت مزیشن ہیں لیکن یہ تین میرے نظر میں تو ہم آپ چونکہ ایکٹنگ بھی کر چکے ہیں تو یہ بھی بتا جیے کہ تین فیوریٹ ایکٹرز کون سے ہیں دیفنیٹی پاکستان میں اگر آپ پوچھیں گے تو مجھے سنتوش صاحب جو میرے بڑے ماں وہ بہت پسند ہے مجھے ندیم صاحب بہت پسند ہے اور اے انڈیا میں اگر آپ دیکھیں تو مجھے عمیتہ کہ یہ تو کیا بات ہے اور راجشک نا ہے یہ صحیح بات ہے یہ میں بہت پسند ہے یہ جو نایے آنیل کپوری پسند ہے نہیں پسند ہیں ہمیں پہلے ومنکہ ہمیں سب پسند ہیں ہمیں دیفنیٹی ہے ہمیں پارشتے ہیں خیلی ہمیں خیلی ہونگے اچھے ہمیں رنبیر سنگھ بہت اچھا آٹسٹ ہے فواد خان ایکسلین فواد خان تو مجھے بڑا احسوس ہوتا ہے کہ ان کے اپنے انٹینشن آئی ہے جو بھی اس اکویشن ہے لیکن وہ بہت 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 انٹیلیجنٹ اکٹر ہے جو بہت کم پاکستان پیدا ہوئے کیونکہ وہ کمپیٹ پاکیج ہیں اچھے ایکٹرز ہوتے ہیں لیکن وہ بہت سنگر بھی ہیں بہت سوڑیلیاں بڑی بارک بھی نہیں سے وہ میوزک کو انیلیسز کرتے ہیں اس کا بہت صحیح ہے تو تھوڑا ساں ہم واپس جاتے ہیں میوزک کی طرف اسمان اور ضرور ہمیں سنائیں رابن گوش کا جو نمبر آپ نے کیا ہوا ہے بہت سوڑی روいてو جایے چاہیے روکے ہے یہ زمانہ تیرے بین میرا جیوان کچھ نہیں تیرے بین میرا جیوان کچھ نہیں مجھے دل سے آہاں نہ بھولا نہ آہاں چاہیے روکے ہے یہ زمانہ تیرے بین میرا جیوان کچھ نہیں تیرے بین میرا جیوان کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کیا بات ہے جناب کیا بات ہے یہ ایک بہت ہی میری سانگ ہے اور بہت ہی میری سانگ ہے اور بہت ہی بسرط ہے اور بہت ہی آلمگی صاحب نے کہا ہے آلمگی صاحب نے کہا ہے اور یہ گانا جب آپ سنتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ جو پاکستانی مجھے فیلمی میوزک میں جو کبھی کمی محسوس ہوئی پرانے گانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ اس میں ویشوالز نہیں ہوتے ہیں اور جو بولیوڈ کی گانے اتنے پاپپلر ہوتے ہیں اس کی وجہ بہت ہی جب آپ گانا سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں ویشوالز آتے ہیں تو یہ بہت ہی ویشوال ملیت کرتے ہیں نہیں بڑے ویشوالز آپ کے دماغ میں آتے ہیں کہ گانا بلکل ویسے ہی ہے اور اس لیے وہ آج تا کتنا ریلیونٹ ہے اور لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ جب آپ جیسے سوچتے ہیں تو آپ کے دماغ میں تصویریں بننا شروع ہو جاتے ہیں بہت ہی خصورت اور ہونا بھی یہ چاہیے ہونا بھی یہ چاہیے اسپیشلی فلمی گانے جو ہونے 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 چاہیے اور یہ بلکل بہت ہی خصور گانے ہمارا تھوڑا سا یہ انٹرنٹ کا مستورہ ہے اینیویز اچھا اور کچھ آپ کا سنانا چاہیں گے جو آپ کا بہت ہی بہت فیبریٹ ہو بہت ہی دل سے قریب کچھ ایسا گانا ہو یا آپ ایسا گانا جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے گایا ہوتا تو مزہ آتا ایسا جو گانا مہت پسند ہو آپ کو ابھی کراچی میں اتنی بارشیں ہوئی ہیں کہ شہر کا ستیہ ناس ہو گیا تو یہ گانا میں نے ڈرائیز کرتے ہوئے تین فٹ بھائیر گاڑی کے پانی تھا اور میں اپنی بی آر وی میں چلا رہا تھا اور مجھے چل لگ رہا تھا کہ گاڑی پسنا جائے لیکن میں نے پھر بھی یہ گانا گایا اور اس کو کیمرے سے ریکارڈ کیا اور بعد میں سوشل میڈیا پہ ڈالا یہ گانا مجھے بہت پسند ہے اور چونکہ میں نے کہا کہ کہ میں پھولو کرتا ہوں تو ان کا گانا بھی جائے نہیں تو یہ ان کا گانا ہے شوٹ 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 ماں ہمارے بلکے نہ موندے کیسے دیکھیں سپنے میں سلگ سلگ جائے من پھیکے آگ اس موسم میں لگی کیسے یہ اگن رم جم گر سامن رم جم گر سامن رم جم گر سامن کیا بات ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت بہت خوبصورت گانا ہے اور بڑا ریلیونٹ ہے آج کل کی موند سون اور اس موسم میں جہاں پارشیں ہو رہی ہیں اور بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اچھا کرونا کا جو کرونا کا ٹائم آپ نے کیسے سروائیف کیا جو بڑا پیک پہ جب تھا بچھلے پانچھے مہینے میں تو وہ کیا کرتے رہے آپ اس وقت میں لیکن ہمارا تو work from home تھا اور بینک نے کہاو تھا ہمیں ساری گیجٹس وغیرہ اور ای میلز وغیرہ دے دیتے ہیں آپ گھر سے کریں لیکن to be very honest گھر کے اندر ایک کٹن ٹائم کے بعد دم گھتا ہے انسان کا کہ he has to go out میں نے ٹیم کو نہیں انفرس کیا تھا لیکن میں پھر بھی ہفتے میں تو دفعہ unofficially office جانا ہوں کیونکہ میں جاتا تھا تھا ساری s2p's کو فالو کرتے ہوئے i used to go alone i never forced anybody تو بعد میں دیکھا دیکھی میرے کولیگ نے بھی جوائنٹ کیلئے گے کہ سر مجھ سے بھی گھر پہ ٹائم نہیں گوزارا میں بھی ہوں میں نے کہا آج نہ لیکن دور دور بچھیں گے تو اس طرح یہ ہوا کہ office office پھر zoom آپ پھر زوم سیشن ہوتے تھے اور it was like more like a 24hour job کیونکہ زوم سیشن آپ کبھی بھی کول ہو جاتا ہے آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں تو it was very tough honestly on me from the professional side of view جہاں تک music کا تعلق ہے چونکہ shows بغیرہ بالکل نہیں ہو رہے تھے کرونا میں تو میں نے یہ کیا کہ میں نے اسی ڈرینگرو میں پیٹھ کے ایک quarantine music series جس میں میں ہر week ایک نیا گانا پاکستانی ہے انڈین اس کو کہتا تھا اپلوڈ کرتا تھا اور اس چار پانچ مہینے میں بہت سارے میوزک پیجز پہ ایڈڈ بھی ہو گیا میوزیشن کی آپس میں نیٹ ورکنگ بہت بڑھ گئی کیونکہ ہر بندہ تاری بات ہے آپ کو دی بیٹھ کے بجا رہا ہے آڈیوز تو ہم نہیں گیدر کر سکتے تو آن لائن شوز بھی شروع ہو گیا آن لائن سنگنگ بھی شروع ہو گیا تو چیزیں چلتے ہیں لیکن لائف کبھی رکتی نہیں ہے لیکن آپ سب چیزیں بند کر کے بیٹھ نہیں سکتے آپ کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے میں نے گارڈنگ شروع کر دی سبزیاں ہو گانا شروع کر دی میرا دوسرا پیٹ جو فیشن ہے وہ ہے اورگینک ویجیٹیبلز اس پہ زیادہ فوکس شروع کر دی ہے تو لوگ چیزیں چا بھی بیٹھ فوکس شروع کر دی می Chronick میں بند کر دی میwl quaa پہندرے بھی زیادہ موسکار دے بالای ب بینک بیگی شروع شروع کر دی تو نوت تو خورو جن ہے ہوتی جس غلو ہے ہوتا پاکستان سے کھم گر arthuvel وہ نہیں ہوتی ہے مساک پیٹ س legislators ایک جو چیزیں بای کچھ، دیکھ بری جیسے بیٹھا سکتا تھا کیوں سبس افرادہ موسکاریھ میں اندان وی خرام خزان麻وات مجھے اپنی لائف سے فیلٹر آؤٹ کرنا ہے ان لوگوں کو مجھے ایڈ بیک کرنا ہے تو ایک اچھا رفیکشن کا بھی موقع مل گئے تو میں نے پوری کوشش کی کہ جتنا پوزیٹی بلی اس کو حالانکہ گھر میں پیٹے پیٹے سٹریس ہو جاتا تھا لیکن اللہ کا شکر ہے ایک بلکل سے ہی ہے اسمان جی جی ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے اور یہ بڑا مشکل وقت تھا لوگوں کے اوپر اور دعا ہے کہ یہ جلدی ختم ہو جائے اور مارکٹ میں آجائے تاکہ لوگ اپنی نارمل لائف کی طرف جی کچھ اور سنائیے تھوڑا سامین اور ہمارے آرڈینس کو جو کہ بہت انجوائے کر رہے ہیں اس وقت جی سلوان ایک گانہ میں آپ کی نظر اور تمام آرڈینس دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے خوشبو کا جونکہ تیرے سنگ کر دیا ہے دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے خوشبو کا جونکہ تیرے سنگ کر دیا ہے دیکھ تیرا کیا دیکھ تیرا کیا دیکھ تیرا کیا یہ جو کا تیرے گھر کا رستہ بنے گا اکیلے میں تجھ سے ملا تو کہے گا دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے خوشبو کا جونکہ تیرے سنگ کر دیا ہے دیکھ تیرا کیا رنگ کر دیا ہے خوشبو کا جونکہ تیرے سنگ کر دیا ہے دیکھ تیرا کیا دیکھ تیرا کیا دیکھ تیرا کیا جی تینکیو سو مچ اسمان آم 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 اب جو ہے ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے جو ہمارے ویورز ہیں لولی ویورز جو دیکھ رہے ہیں اس وقت ان سے بھی جات چاہیں گے اور آپ سے بھی جات چاہیں گے بہت بہت شکری آپ کے ٹائم کا اور بہت خوبصورت ہم سے باتیں کرنے کا اور بہت خوبصورت گانے سنانے کا آم میں آم اپنے زماؤ آڈینس کو ہی کہوں گا کہ ضرور میرے آم یوٹیوب چینل کو آم جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ کلک کریں میرا یوٹیوب چینل ہے سہل احمد اوفیشل it's s a l a h m e d o f f i c a l اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ میں یہ بھی چاہوں کہ آپ جو ہے وہ اسمان کی یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور ان کے بہت سارے خوبصورت ویڈیوز بہت سارے گانے آپ دیکھ سکتے ہیں اسمان اپنا یوٹیوب چینل پریز شیئر کر دیجے جی میرا فیس بوک کا جو مبیند پیج ہے اور اور یوٹیوب چینل دونوں کا نام ہے ملوڈیز بیت اسمان مانی تو آپ فیس بک پہ سرچ کریں یا یوٹیوب پہ سرچ کریں میرا چہرہ تو ہوا پہچان گئے ہوں گے آپ بس ملوڈیز بیت اسمان مانی ٹائپ کیجے اور آپ مجھے لائک اور سبسرائب کیجے اور انٹرٹین ہوئے بہترین گانوں کے ساتھ بلکل ایسے ہی ہے اور اس کی گرانٹی ہے کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ ملے گی اور اس کے ساتھ ہی میں بلکل ازاد چاہتا ہوں بہت بہت شکریہ آپ سب کا مجھے ساتھ ہونے کا اور تینکیو ونس اگن اسمان سو پراد افیو بیوٹیفل سنگر یو آر اور انشاءاللہ پھر بات ہوگی اور ملاقات ہوگی اس طرح دیکھتے رہیے اپن ٹاک بیس سلامت اب ہم ازاد چاہیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ